بسم اللہ الرحمن الرحیم کی خلاف وردی پر حروب لگ سکتا ہے آخر کیوں کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر حکومت نے یہ سٹیپ لیا کہ جو لوگ خروجینہائی کی خلاف وردی کریں گے ان پر حروب لگا دیا جائے گا دوستو چلتے ہیں تفصیل کے جانب آخر کیوں ایسا ہے سعودی عرب میں غیر ملکی افراد حکومت کے لیے قانون محنت کی مروجہ ثوابت پر عمل کرنا ہر ایک ہی ذمہ داری ہے غیر ملکی ملازمین کے لیے رہاشی پرمنٹ سے اقامہ کہا جاتا ہے کہ حصول ورک پرمنٹ جسے عربی میں کرت العمل کہتے ہیں سے مشروط ہوتا ہے بزارت حفاظ قوت کے قانون کے تحت سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ کسی مقامی شخص یا کمپنی کی کفالت یعنی سپانسرشپ حاصل کریں اس کے بغیر سعودی عرب میں رہائش اختیار نہیں کی جا سکتی سعودی شہری یا سعودی عرب میں کام کرنے والی کوئی بھی کمپنی لیگل طور پر اپنے ملازمین کے اقامہ ورک پرمنٹ رہائش اور طیقت اخراجات پورا کرنے کی پابند ہوتی ہے بزارت حفاظ قوت کے جانب سے کمپنیاں یا انفرادی کفیل اپنے کارکنوں کو طبی سہولت فرام کرنے کے علاوہ ان معاہدے کے مطابق چھوٹی اور وطن جانے کا ٹکٹ فرام کرنے کا بھی پابند ہیں سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کو یمولہ سہولتیں فرام کرنے کے علاوہ آجل یا مالک کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے کارکن کے معاملات سے مکمل طور پر باخبر رہے کیونکہ کارکن کے کسی بھی ایسے غیر قانونی فیل کی کسی حد تک ذمہ داری اس کے کفیل یا کمپنی پر بھی آئیت ہوتی ہے قانون محنس کے مطابق غیر ملکی کارکن جس کے ویدے پر ہوتا ہے وہ اس عمر کا پابند ہے کہ وہ کسی دوسری جگہ کام نہ کرے اپنے کفیل کی کفالت میں رہتے ہوئے دوسری جگہ کام کرنے کی ایک ہی صورت ہوتی ہے وہ یہ کہ وزارت فیاد قوت کے زیلی دارے عجیر کے تحت باہمی رضا مندی سے کارکن کو عرضی طور پر کسی اور کمپنے کے پاس کام کرنے کی اجازت دی جاتی ہے عجیر نظام کی الگ شرائط عجیر پرمنٹ حاصل کیے بغیر اگر کارکن اپنے کفیل یا کمپنی کے علاوہ کسی اور جگہ یعنی کسی دوسری جگہ کام کرتا ہوں پکڑا جاتا ہے تو عجیر پر بھی جرمانہ آئیت کیا جاتا ہے جبکہ قانون کے تحت کارکن کو قید جرمانہ اور ملک بدرک کی صدا کا سامنا کرنا پڑتا ہے بزارتی افراد قفت کے قانون کے مطابق سعودی عرب میں عجیر کفیل کمپنی اس عمر کا بھی پابند ہے کہ وہ اپنے کارکن کے بارے میں مکمل باخبر رہے کارکن کو فائنل ایکزٹ یعنی خروج نہائی بیزہ لگانے کے بعد سعودی عرب سے روانہ ہونے تک عجیر اپنے کارکن کا ذمہ دار ہوتا ہے خروج نہائی یعنی فائنل ایکزٹ کے بعد آجر کی ذمہ داری کب تک جوازات میکنہ پاسپورٹ کے دائرے عمل میں غیر ملکی کارکنوں کی رہیشی دسویزات جس میں اقاموں اور خروج وعودہ یعنی حائی کا جرام بغیرہ ہوتا ہے جوازات کی سسٹم سے کسی بھی غیر ملکی کارکن کی فائل اس وقت تک مند نہیں کی جاتی جب تک کہ وہ سعودی عرب سے نکل نہیں جاتا یعنی سعودی عرب کو چھوڑ نہیں جاتا ایرپورٹ یا بردی سردی چوکی پر موجود امیگریشن کے جانب سے سسٹم میں غیر ملکی کارکن کا ایکزٹ نہیں یعنی فائنل ایکزٹ نہیں لگا جاتا اس وقت تک محکمہ جوازات کے مرکدی کمپیوٹر میں فائل بند نہیں کی جاتی ہے امیگریشن کی عمل سے گزرنے کے بعد مرکدی سسٹم میں کارکن کی فائل بند کی جاتی ہے اس سے قبر قانونی طور پر آجر اپنے کارکن کا ذمہ دار ہوتا ہے جوازات سے خروج نہائی یعنی فائنل ایکزٹ پیزا سٹیم کرنے کے بعد یہ آجر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کارکن کو ائرپورٹ پہنچائے اور اس بات کی یقین دہانی کرے کہ کارکن کا ایکزٹ امیگریشن کے دارے سے لگ چکا ہے جس کے بعد آجر کو موبائل پر مختصر یعنی شورٹ سا ایس ایم ایس یعنی پیغام محصول ہوتا ہے سعودی عرب میں جوازات کے سسٹم مکمہ دیجیٹلائز ہے اس سے قبل قانون طور پر آجر کے ذمہ ہوتا تھا کہ وہ خروج نہائی پر جانے والے اپنے کارکن کا ائرپورٹ کے امیگریشن آفیس سے ایکزٹ کا سرٹیفکیٹ حاصل کرے جس کے بعد اسے جوازات کے مرکزی دفتر میں جمع کروانا ہوتا تھا تہام بھی ایک لمبہ اور دشوار محلہ ہوتا تھا جب سے سسٹم کو کمپیٹرائز کیا گیا ہے یہ تمام مراحل پتم کر دیئے گئے ہیں ائرپورٹ کے امیگریشن سے سب سے خودکار نظام کے تحت دیوازات کے مرکزی کنٹرول روم میں پیغام ارسال کیے جانے کے ساتھ ہی کارکن کی فائل بند کر دی جاتی ہے خروج نہائی کے بعد کارکن کے نا جانے پر کفیل کی ذمہ داری ہے دیوازات کی جانے پر اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ آجر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کارکن کی ہر عمل کا خیال رکھے اور اس کے بارے میں بخبر رہے اگر کارکن خروج نہائی ویزہ حاصل کرنے کے بعد سعودی عرب سے نہ نکلے تو آجر کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اس کی ریپورٹ محکمہ جوازات کو کرے بسورت دیگر اگر کارکن کوئی غیر قانونی فیر کا مرتقب ہوتا ہے تو آجر سے بھی اس کی باز پرس کی جائے گی خروج نہائی ویزہ سٹیمپ ہونے کے بعد کارکن کے سعودی عرب سے نہ جانے کی صورت میں مالک یعنی کفیل آجر اپنے افشر یا مقیم کے اکاؤن سے کارکن کے بارے میں اطلاع فہم کرتے ہوئے اس کا ویزہ کینسل کرانے کے بعد اسے حروب یعنی فرار کے یعنی بھگوڑا کے سیکشن میں ریپورٹ کرائے گا تاکہ اس میں سے کارکن کی زمانداری مکمل طور پر ہتم ہو جائے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پریز اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیں اور جو نیچ آنے والے ساتھی ہمارے چینل پر ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو انہیں بروقت ملتے رہے چلتے ہیں دوستو اپنا بہت خیال رکھئے